بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیاوی اقتبار سے برکتوں اور رحمتوں والا اس حیثیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں بڑی تعداد میں میووں اور گلوں کو پیدا کرنے کی صلاحیتیں دی ہیں اس زمین کو بڑی بہترین صلاحیت دی ہے میووں کو اور گلوں کو پیدا کرنے کی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب اس علاقے کی قسم کھائی تو اس علاقے کا نام لے کر کے نہیں بلکہ اس علاقے میں پیدا ہونے والے فل کی قسم کھائی اور کہا وَتْتِینِ وَزْزَيْتُونَ وَتُورِ سِنِينَ وَهَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ قسم ہے انجیر کی قسم ہے زیتون فل کی وَتُورِ سِنِينَ قسم ہے تُورِ سِنِينَ کی تُورِ سَيْنَا کی وَهَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور میں قسم اٹھاتا ہوں اس امن والے اس محرم اس بابرکت شہر شہر مکہ کی قرآن مجید کی سائیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تین اور زیتون کی جو قسمیں اٹھائی ہیں مفسرین نے لکھا ہوا ہے ترحقیقت اس فل سے مراد وہ علاقہ ہے جس علاقے میں یہ فل کثیر تعداد میں اختے ہیں چنانچہ اللہ مہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے قرآن مجید کی اس آیتِ کریمہ تین اور زیتون سے مراد بیت المقدس کا علاقہ فلسطین کا علاقہ ہے اللہ تعالیٰ اس فل کی قسم اٹھا کر کے اس فل کے اگنے والے علاقے کی قسم کھا رہا ہے قرآن مجید کی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے تین ایسے علاقوں کی قسمیں اٹھائی ہیں اور قسمیں کھائی ہیں جو تینوں علاقے انبیاء اور انبیاء کی بعصتوں کے حوالے سے کافی مشہور اور معروف ہوئے و تین امت زیتون قسم ہے تین زیتون کی قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی مراد شہر بیت المقدس جو انبیاء کی سردمین اور انبیاء کا علاقہ و تور سینین مراد ہے جبل سینہ تور سینہ جہاں پر خضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی وَهَذَا الْبَلَدِ الْعَمِينَ مراد ہے شہر مکہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت دی گئی قرآن مجید کی اس سورہ میں تین ایسے علاقوں کا تذکرہ ہے جن علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وحیوں کے لیے اپنے نبیوں کی نبوت کے لیے اور اپنے رسولوں کی رسالت کے لیے خاص کیا ہے بیت المقدس کا علاقہ اور فلسطین اور شام کا یہ علاقہ وہ علاقہ ہے جو انبیاء کی بیستوں کے لیے مشہور اور معروف ہے اس سردمین اور اس علاقے کے اوپر بے شمار اور لاتاد انبیاء اکرام بھیجے گئے بہت سارے نبیوں کا یہ ولادت اور مولد رہا ہے بہت سارے نبیوں کی بیست کی یہ سردمین رہی ہے بہت سارے نبیوں کی حجرتوں کی یہ سردمین رہی ہے حضرت عبارہیم علیہ السلام اور حضرت لود کی یہ حجرت گاہ ہے اسی سردمین پر حضرت عبارہیم اور حضرت لود حجرت کر کے آباد ہوئے یہ حضرت زکریہ اور حضرت یہیہ کا مسکن ہے یہ حضرت سلیمان اور سلیمان و دعوت کا مسکن ہے یہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہیں ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت غزیر کا گزر ہوا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیباق اور بیلاق باشاہت کی تھی یہ سردمین فلسطین کی انبیاء اور رسولوں کی سردمین رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سردمین کی معراج کرائی گئی اور عصر کرائی گئی یہ وہ علاقہ ہے سردمین کے اوپر اور روح زمین کے اوپر جس علاقے پر دنیا کے تمام انبیاء اور رسول اکٹھا ہوئے تھے اور اسی علاقے کی شہر بیت المقتص کی مسجد اقصہ میں تمام انبیاء اور رسولوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی امامت میں سارے نبیوں نے نمازیں ادا کی تھی معراج اور عصرہ کی اس رات میں جس کی تفصیل آگے آئے گی بہرحال سردمین فلسطین کی تاریخ اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اس حجرت سے کہ جب حضرت عبراہیم کو آپ کے حوالے کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم کو اس آق سے صحیح اور سالم نکال لیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ظالموں کی اس بسی سے تم نکل جاؤ ہم نے حضرت عبراہیم کو حکم دیا اور حضرت لوت کو حکم دیا کہ ہم نے تمہیں ظالموں کے ظلم سے اور کافروں کی اس آق سے نجات دے دی ہے اب تم حجرت کرتے ہوئے اس علاقے کو چھوڑ کر کے تم اس علاقے میں جا کر کے آباد ہو جاؤ جس علاقے کو ہم نے پوری دنیا کے لیے برکتوں اور رحمتوں والا بنایا ہے حضرت عبراہیم عراق کے شہر بابل کو چھوڑ کر کے فلسطین کے شہر الخلیل میں آ کر کے آباد ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم کو فلسطین کے بستی بیر سبا کا نبی اور پیغمبر بنایا اور حضرت لوت کو بستی صدوم کا رسول اور پیغمبر بنایا گیا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نسل فلسطین کی سردمین پر جاری ہوئی اور آپ کی بیوی حضرت حاجر کے بطر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے اس بیٹے کو فلسطین کی سردمین سے اٹھا کر کے لے جا کر کے اس وادی غیر زی ذرا مکہ کی اس وادی میں آباد کراؤ جہاں پر آج مسجد حرام بیت اللہ کی الحرام موجود ہے اللہ کا حکمہ پا کر کے حضرت عبراہیم اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لے جا کر کے مکہ کی اس سردمین پر لے جا کر کے آباد کرتے ہیں اور حضرت عبراہیم کا یہی بیٹا حضرت اسماعیل جب بڑا ہوتا ہے دونوں باپ اور بیٹے مل کر کے کائنات کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام خانے کعبہ کی تعمیر اور تجید کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیٹن وضع لناسی لالذی ببکہ کائنات کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا سب سے پہلا گھر بکہ کی سردمین مکہ کی سردمین پر ہے اس کی تعمیر اور تجید کرنے والے حضرت عبراہیم علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کر کے مکہ المکرمہ میں اپنی نسلوں کو آباد کر کے اپنے بیٹے حضرت عبراہ اسماعیل کے ساتھ وَإِذْ جَرْفَوْ إِسْمَاءِ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَائِيلِ یاد کی دیئے اس وقت کو جبکہ حضرت عبراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر کے بیت اللہ کی امارت کو تعمیر کر رہے تھے اور اس کی تجید کا کام کر رہے تھے اور کائنات اور اس دھرتی کے اوپر اللہ کی عبادت کے لیے بلایا گیا دوسرا گھر اٹھائیے صحیح البخاری جلد اول کتاب و احادیث الانبیاء کی حدیث اور حدیث کے رابی حضرت عبو ذرگفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو مششدین وضیع فی الارد اولو اس سردمین اور اس تھرتی پر سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی رسول پاک نے کہا المسجد الحرام سب سے پہلی مسجد جو اس تھرتی اور اس سردمین پر تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد حرام ہے پھر میں نے پوچھا سمعیل پھر کونسی مسجد اس کے بعد تعمیر ہوئی رسول پاک فرماتے ہیں المسجد الاقصہ کائنات کے اندر اس سردمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا دوسرے نمبر کا گھر کم بینہما ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے رسول پاک فرماتے ہیں بینہما اربعون سرہ دونوں کے درمیان چالیس سال کا فرق اور چالیس سال کی مدت ہے کائنات کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا دوسرا گھر پلسطین کی سردمین سردمین کے اوپر بنایا گیا وہ گھر وہ مسجد اقصہ ہے جس کی تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام کے بیٹے بعض صیرت نگاروں نے لکھا حضرت اسخاق علیہ السلام نے اس مسجد اقصہ کی تعمیر و تجدید کا کام کیا تھا اور حضرت اسخاق کے بیٹے حضرت یعقوب اس مسجد کے ذمہ دار رہے شہر بیت المقدس کو منظم طریقے سے انہوں نے آباد کیا اور اس طریقے سے حضرت یعقوب ایک لمبے عرصے تک اس کے انتظام و انسرام کو دیکھتے رہے حضرت یعقوب صلات و السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کونے میں ڈالا حضرت یعقوب کو کونے سے نکالا گیا مصر کے بازار میں بیچا گیا عزید مصر نے خرید کر کے ان کو اپنے گھر میں بسایا پھر وہ حضرت یعقوب کو نا کردہ الزام کے جرم میں نا کردہ گناہ کے جرم میں ان کو جیل کی سلاکھوں میں ڈالا گیا اور جب حضرت یعقوب کے بارے میں بادشاہ وقت کو یہ معلوم ہوا کہ یہ خواب کی تعبیر کے بہت بڑے عالم ہیں ان کو جیل سے نکالا گیا مصر کا ودیر خزانہ بنایا گیا جب حضرت یعقوب کو مصر کا ودیر خزانہ بنایا گیا اسی زمانے میں حضرت یعقوب بیت المقدس میں آباد مشجد اقصہ کے انتظام و انسرام اور اس کی نگرانی کرنے والے تھے چنانچہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میری یہ قمیس لے کر کے جاؤ میرا یہ کرتا لے کر کے جاؤ اور میرے والد گرامی کے چہرے پر اس کرتے کو ڈال دینا کہ جن کی بینائی میری جدائی میں ختم ہو چکی ہے وہ رو رو کر کے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے جیسے ہی تم میرا کرتا ان کے چہرے پر ڈالو گے یحت مسیرہ ان کی نگاہیں دوبارہ واپس آ جائیں گی وقتونی بے اہلکم اجمعین میرے بھائیوں یہ گلہ لے کر کے جا رہے ہو لیکن اب دوبارہ آنا تو اپنے پریوار اپنے خاندان کو لے کر کے میرے والد گرامی کو لے کر کے مصر کی سردنین پر آنا حضرت یوسف کے اس بلاوے پر حضرت یوسف کی اس دعوت نامے پر حضرت یاقوب اپنے پورے خاندان کو لے کر کے مصر میں آ کر کے حضرت یوسف کے پاس آباد ہوئے حضرت یاقوب نے جب بیت المقدس شہر کو چھوڑا اس کے بعد امالقہ امالقہ ایک طاقتور قوم وہ بیت المقدس اور مسجد اقصہ کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور ایک لمبے عرصے اور زمانے تک امالقہ کا غلبہ بیت المقدس کے اوپر باقی اور مرقرار رہتا ہے تاریخ کے ایام گزرتے ہیں ماہ و سال گزرتے ہیں حضرت یوسف و یاقوب کا زمانہ گزر جاتا ہے بیت المقدس پر امالقہ کا غلبہ باقی اور مرقرار تھا اسی درمیان جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کا رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے فیرون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جب دریا میں غرقاب ہوا حضرت موسیٰ اور ان کی پوری قوم دریا پار کرتی ہے فیرون کا پورا لشکر دریا میں غرقاب ہوا ہے حضرت موسیٰ دریا پار کرنے کے بعد وادی سینہ کے جنوبی علاقے میں آ کر کے آباد ہوئے اللہ تعالی نے اسی موقع سے حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو حکم دیا تھا اور کہا تھا یا قوم ادخلو الارض المقدسة اللتی کتب اللہ لکم اے میری قوم کے لوگوں اس ارد مقدسہ میں داخل ہو جاؤ فلسطین اور بیت المقدس کی سردمین میں داخل ہو جاؤ اللتی کتب اللہ لکم اس سردمین کو اللہ تعالی نے تمہارے نام لکھ دیا ہے فتح تمہاری ہوگی لیکن بنو اسرائیل نے اللہ کے اس حکم کی مخالفت کی اور کہا بیت المقدس کی سردمین کے اوپر ایک بلی طاقتور قوم کا غلبہ ہے جب تک وہ قوم السردمین پر باقی رہے گی ہم بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے اے موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے جہاد کرنے ہم بیت المقدس کو فتح کرنے نہیں جا سکتے ہیں جنانچہ اللہ تعالی کے اس حکم کی مخالفت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عطاب اور اس کا عذاب نادل ہوا اور اللہ تعالی نے کہا میں نے مقدس سردمین کی فتح تمہارے نام لکھ دی تھی لیکن تم نے فتح کرنے سے اس سردمین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ کہا چالیس سالوں تک بنو اسرائیل اور حضرت موسیٰ کی پوری قوم کے لیے ارض مقدسہ فلسطین کی سردمین میں داخل ہونا حرام بلکہ اس وادی تھی سے نکلنا بھی تمہارے لیے حرام ہو چکا ہے اسی جوادی سینہ کے اسی علاقے میں اسی وادی تھی میں تمہیں چالیس سالوں تک بھٹکنا پڑے گا اللہ کے حکم کی نافرمانی بیت المقدس کو عمالقہ سے قفزے سے چھوڑانے کی نافرمانی کے جرم میں بنو اسرائیل کو چالیس سالوں تک اس وادی تھی میں بھٹکنا پڑا تھا وہ فسرین نے لکھا ہے اور خاص طور سے علامہ کرتبین نے اپنی کتاب تفسیر کرتبی میں بنو اسرائیل کے افراد چالیس سالوں تک اس وادی تھی سے نکلنے کی کوشش کرتی رہے لیکن نکلنے میں ناقام ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وادی سے نکلنا ان کے اوپر حرام قرار دیا اور کہا لوگوں نے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا بنو اسرائیل صبح بیلکل صبح سفر کرتے تھے اور بڑی محنت کے ساتھ شام تک سفر کرتے تھے اس مقصد سے کہ ہم اس وادی سے نکل آئیں گے وادی کے دوسرے چھوڑ اور دوسرے کھنارے پر بھی پہنچ جاتے تھے نکلنے کے راستے اور آثار بھی ان کو نظر آتے تھے اور وہیں پر شام کے وقت قیام کرتے تھے کہ اب اگلی صبح ہم تھک چکے ہیں اگلی صبح ہم اس وادی سے نکل جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا تھا مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا زمین کھومتے ہوئے بنو اسرائیل کے افراد کو وہیں پر پہنچا دیتی تھی جہاں سے صبح انہوں نے سفر سرو کیا ہے چالیس سالوں تک بنو اسرائیل اللہ کے اس حکم کی مخالفت میں وادی تیہ میں بھٹکتی رہی یہاں تک کہ بیت المقدس کی فتح کا خواب اپنے دلوں میں بسائے ہوئے حضرت حارون کا اسی سرنمین کے اپو پر انتقال ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی وادی تیہ میں انتقال کا جب وقت قریب آتا ہے فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے صحیح مسلم جلد دوم کی ایک رمایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ ملک الموت سے جا کر کے موسیٰ سے کہو میں ملک الموت آت کی روح کو قبض کرنے کے لئے آیا ہوں جب ملک الموت نے اپنا تعارف حضرت موسیٰ کے سامنے کیا حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو ایک گھونسہ رسیت کیا جس کی وجہ سے ملک الموت کی ایک آنکھ پھوڑ جاتی ہے فرشتہ اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے حضرت موسیٰ نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیج دیا ہے جو مرنا نہیں چاہتا موت کا نام سن کر کے اس نے مجھے ایسا گھونسہ رسیت کیا کہ میری آنکھ پھوڑ گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا جا کر کے موسیٰ سے کہنا کہ زائیدہ کا علامت نے سورین اپنے ہاتھ کو بیل کی پشت پر رکھو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدنے میں ایک سال کی تمہیں زندگی دی جائے گی حضرت موسیٰ نے کہا پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہا سم الموت کہا اس کے بعد موت توانی ہے حضرت موسیٰ نے کہا جب موت آنی ہے تو ابھی میری روح کو قبض کرو لیکن میری ایک خواہش ہے میری ایک تمنا ہے کہ مجھے ایدنیہو بیل ارد المقدسہ مقدس سردمین کا خواب ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں میں مقدس سردمین میں داخلے کی خواہش ہے ہمارے دلوں میں موجزن ہیں لیکن اس سردمین کو اللہ تعالی نے ہمارے لئے ایک چالیس سالوں تک اس میں داخلے کو حرام قرار دیا ہے لہذا ایتنا کر دو کہ مجھے بیت المقدس فلسطین کی سرحض سے اس قدر قریب کر دو کہ اگر اس قبر کے پاس سے میری موت گاہ کے پاس سے اگر کوئی پتھر فکا جائے تو وہ پتھر فلسطین کی سردمین میں جا کر کے گھرے اتنی محبت خضرت موسیٰ کو تھی ان کی دلی تمنا اور خواہشتی کہ میری روح ارد مقدسہ میں نکالی جائے لیکن اللہ نے سردمین کو اپنے نافرمانی کی بنیاد پر حضرت موسیٰ اور ان کی پوری قوم کے لئے حرام قرار دیا تھا چنانچہ حضرت موسیٰ کو فرشتہ وہیں پر لے کر کے گیا اور وہیں پر ان کی روح کو قبض کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات وہاں سے گزر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا اگر میں وہاں پر ہوتا اور تم بھی موجود ہوتے میں تمہیں حضرت موسیٰ کی قبر کو دکھاتا راستے کے داہین جانب لال بالوں کے تیلے کے پاس حضرت موسیٰ کی قبر اردن اور فلسطین کے ساحل پر آج بھی موجود ہے بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے حضرت موسیٰ کے دل میں سردمین مقدس ارد مقدسہ بیت المقدس کی سردمین میں داخلے کی شدید خواہش تھی لیکن حضرت موسیٰ کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی بہت ممکن ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال اس خدیث سے پیدا ہو جائے کہ فرشتہ حضرت موسیٰ کو ان کی موت کی اطلاع دینے کیوں آیا تھا جبکہ ملک الموت کسی بھی فرد بشر کی موت کی اطلاع دینے نہیں بلکہ ان کی روح کو قبض کرنے کے لئے آتا ہے یہ عام انسانوں کا معاملہ ہے کہ ملک الموت داریکٹ انسانوں کے پاس آ کر کے ان کی روح کو داریکٹ قبض کرتا ہے بغیر کسی اطلاع کے لیکن نبیوں کا معاملہ اس سے کابی الالگ ہے جب انبیاء کرام کی موت کا وقت قریب آتا ہے فرشتہ آ کر کے انہیں اطلاع بھی دیتا ہے انہیں دنیا اور آخرت کے بارے میں انہیں اختیار اور آفشن بھی دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدیث صحیح البخاری جلد دوم کتاب المغادی باب و مرد النبی و وفاتگی کی حدیث اور حدیث کی رابیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی یموتو الا بہو یخیر بین الدنیا والآخرہ جب کسی نبی کا وفات کا وقت قریب آتا ہے انہیں دنیا اور آخرت کے بارے میں آفشن اور اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ مزید دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کی جنتوں میں جانا چاہتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی نبی دنیا کو نہیں چونے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ آفشن اور اختیار دیا گیا تھا جانچہ اس آفشن اور اختیار کے بعد آپ نے آخرت کو چنا تھا اور پھر صحابہ اکرام کو آپ نے خطاب کیا تھا اس خط خطبے میں اور اس تقریر میں حضرت عبو بکر صدیق موجود تھے اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے بارے میں اختیار دیا ہے اس بندے نے آخرت کو چنا ہے سارے صحابہ اس بات کو سمجھ نہ سکے کہ وہ بندہ کون ہے اختیار کس کو ملا ہے لیکن حضرت عبو بکر صدیق دہانے مار کر کے رونے لگے تھے صحابہ نے کہا کہ اس شیخ کو کیا ہوا اس بزرگ کوسا کیا ہو گیا ہے کہ رسول پاک کی ایک نارول بات کے اوپر یہ دہانے مار کر کے رو رہے ہیں حضرت عبو بکر صدیق نے کہا کہ رسول پاک کی جو بات میں سمجھا ہوں تم نہیں سمجھ پائے ہو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے بارے میں موت اور زندگی کچھ زندگی کے بارے میں آفشن اور اختیار دیا تھا اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں چنا ہے آخرت کو چن لیا ہے برحال یہی آفشن اور اختیار تھا جب رسول پاک کی موت کا وقت قریب آیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں صحیح البخاری کی روایت رسول پاک نے اپنے انگلی کو اوپر اٹھایا اور کہا اللہم بلی رفیق العالی اے اللہ میں اس دنیا میں اب رہنا نہیں چاہتا ہوں میں رفیق العالی میں جانا چاہتا ہوں حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول پاک کو اس وقت ابھی اختیار دیا گیا تھا کہ آپ مزید کچھ دن دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آخرت کی زندگی چاہتے ہیں برحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دلوں میں یہ ارمان لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کا یہ خواب اور ان کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد جب بیت بن اسرائیل کا وہ چالیس سالہ دور جس چالیس سالہ دور میں بن اسرائیل کے لیے بیت المقدس کی سردمین میں داخلہ حرام کیا گیا تھا جب وہ چالیس سالہ دور گزرتا ہے اور پھر حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد حضرت یوشہ بن نون کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا حضرت یوشہ بن نون جب نبی اور پیغمبر بنتے ہیں بن اسرائیل کو لے کر کے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے چلتے ہیں راستے میں ابھی بیت المقدس کے بالکل قریب پہنچے تھے سورج کے غروب کا وقت قریب آ جاتا ہے صحیح مسلم جلد دوم کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ غضا نبیوں من الانبیاء نبیوں میں سے ایک ربی نے غضوا کیا اور وہ جب اپنے منزل مقصود تک پہنچے سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ اس سورج کو ہمارے لئے روک دے تاکہ ہم اس بستی کو فتح کر لے چالیس سالوں تک اپنے دلوں میں اس بستی کو فتح کرنے کارمان ہم نے اپنے دلوں میں سجایا تھا آج وہ خواب اگر سورج غروب ہو گیا چکنا چور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشہ بن نون کے لئے اور بیت المقدس کی فتح کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی تھوڑی دیر کے لئے روک دیا تھا چنانچہ مصطد احمد کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورج کو کسی بھی فرد بشر کے لئے نہیں روکا سوائے حضرت یوشہ بن نون کے لئے سورج کو روک دیا گیا اس وقت جبکہ وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لئے جا رہے تھے اور سورج کے گروب ہونے کا وقت قریب آ گیا تھا چنانچہ حضرت یوشہ بن نون نے بیت المقدس کو فتح کیا اور اس فتح کے بعد ایک لمبے عرصے تک بیت المقدس مسلمانوں کے زیرے نگی رہا انبیاء اور رسولوں کی بیستہ اس سرنمین پر ہوتی نہیں حضرت سلیمان کے والد گرامی حضرت دعوت کو اس علاقے کا نبی اور پیغمبر حضرت سلیمان کو اس علاقے کا نبی اور پیغمبر بنایا گیا حضرت زکریہ اور حضرت جہیہ کو اس سرنمین کا نبی اور پیغمبر بنایا گیا آخیر میں حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ کو موجزانہ طور سے پیدا کر کے اس سرنمین کا رسول اور پیغمبر بنایا گیا اور اس طرح سے بیت المقدس کے پاس آس پاس کے علاقوں میں انبیاء کی بیشتیں اور ان کی رسالتیں اور نبوتیں وہاں پر ہوتی رہیں یہاں تک کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد مکہ کی سردمین پر ہوتی ہے نبوت کے تقریباً گیارہ بارہ سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکت المکرمہ سے اٹھا کر کے آپ کو بیت المقدس مسجد اقصہ لے کر کے آیا گیا اور بیت المقدس کی سردمین سے مسجد اقصہ سے آپ کو آسمان پر لے جایا گیا اور جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی جس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ ذی عصرہ بعبدیہ لیلم من المشجد الحرام الى المشجد الاقصہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے رات و رات اٹھایا اور اٹھانے کے بعد انہیں مسجد اقصہ کی سیر کرائی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی اس تاریخی میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی سیر کیوں کرائی اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریکھ مکت المکرمہ سے میراج کرا دیتا یہ عصرہ کیوں کرائی گئی مکت المکرمہ سے آپ کو بیت المقدس چھو لے کر کے جایا گیا اور بیت المقدس سے آسمان پر آپ کو لے کر کے جایا گیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکت المکرمہ سے ڈائریکٹ آپ کو میراج کرا دیتا آپ کو مکہ کی سردمین سے میراج چھو نہیں کرائی گئی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قدس کی سردمین انسانوں کے لیے آسمان پر جانے کا دروادے کی حیثیت رکھتی ہے القدس و بوابت السما بیت المقدس کی سردمین انسانوں کے جانے کے لیے آسمان کے دروادے کی حیثیت رکھتی ہے آسمان کا دروادہ انسانوں کے لیے بیت المقدس کی سردمین پر کھلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی سردمین سے آسمان پر اٹھایا گیا تھا اور زندہ اٹھایا گیا اور اسی سردمین کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں اسی سردمین کے اوپر شام اور فلسطین کی سردمین پر اتریں گے صحیح مسلم کی ایک روایت فینزل عیسیٰ علیہ السلام کا نوزول ہوگا اسی لئے رسول پاک کو مکت المکرمہ سے اٹھایا گیا اور آپ کو مشید اقصہ لے کر کی جایا گیا پھر مشید اقصہ سے آپ کو آسمان کی سیر کرائی گئی لیکن یہ خیال محض ایک خیال ہے یہ بات محض ایک قیاس ہے اس کے اوپر کوئی باد دلیل موجود نہیں ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل الشام و اہلیہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے رسول پاک کو مکت المکرمہ سے اٹھا کر کے آپ کو بیت المکدس اور مشید اقصہ اس لئے لے جایا گیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ شریعت محمدیہ کی شروعات مکہ کی سردمین سے ہوئی ہے لیکن آخری دور میں مسلمانوں کا بول بالا اور خلاوت اسلامیہ جا کر کے مکمل ہوگی بیت المکدس کی سردمین پر جس کی تفصیل یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبوس کیا گیا اور پھر جب آپ حجت کر کے مدیرت المنورہ جاتے ہیں حجرت نبوی کے ساتھویں سال سناعت حجری میں آپ نے مکہ کو فتح کر لیا اور فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے مکہ المکرمہ اور حجاز کی سردمین کے اوپر ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی خلافت کا قیام وجود میں آتا ہے لیکن آخر دور میں آخر یہ تو شریعت محمدیہ کی ابتداء تھی آخر دور میں مسلمان بیت المقدس کی سردمین میں اسلامی خلافت قائم کریں گے اور اس کی پیشنگوئیہ احادیث میں موجود تھے اور انشاءاللہ تفصیل آگئیں گی آخر دور میں وہاں پر خلافت اسلامیہ قائم ہوگی اسی لئے رسول پاک کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے کر کے جایا گیا تھا تحقی یہ ثابت کیا جا سکے کہ آخر دور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کے خلافت اس سردمین پر پہنچ کر کے رہے گی اور اس سردمین پر ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کا آپ کی شان اور شوقت ہوگی وہ دور کب ہوگا انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرہ اور میراج کرائی گئی اس میراج کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ المکرمہ آتے ہیں مکہ آنے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی تمام نمازوں کو قبلہ اول فلسطین کی جانب رکھ کر کے پڑی تھی درمیان میں خانے کعبہ آپ کا رخ قبلہ اول مشجد اقصہ کی جانب ہوتا درمیان میں آپ خانے کعبہ کو رکھتے اور اس طریقے سے آپ دونوں قبلے کی جانب ایک ساتھ رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن جب آپ حجرت کر کے مدینہ المنورہ جاتے ہیں مدینہ جانے کے بعد سمتیں بدلتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی جانب رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں مشجد اقصہ کی تو خانے کعبہ آپ کے پیشے کی جانب ہوتا تھا اور جب اللہ کے رسول خانے کعبہ کی جانب رکھ کرتے تو بیت المقدس اور مشجد اقصہ آپ کے پوچھتے ہو جاتا تھا چنانچہ سولہ مہینے یا سترہ مہینے صحیح البخاری جلدہ اول کتاب الصلاة کی ایک حدیث اور حدیث کے راوی حضرت براہ ابن عادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی سردمین مشجد اقصہ کی جانب رکھ کر کے سولہ یا سترہ مہینے نماز پڑھی استورانہ بار بار اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھاتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے ہمیں کھانے کعبہ کی جانب رکھ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھا رہے ہیں ہم آپ کے ایس قوائے سے قبلے کی جانب فیر دیں گے جس قبلے سے آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے چنانچہ سولہ اور سترہ مہینے کے بعد ہجرت نبی کے دو سرے سال شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے کی فرضیت سے دس دی رو پہلے قبلے کی تحویل کا حکم نادر ہوتا ہے فولے وجھق شطر المسجد الحرام اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کر لیجئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کر لیا قبلہ تبدیل ہو گیا قبلہ تحویل ہو گیا لیکن یہ قبلہ متروک نہیں ہوا ہے اس پر مسلمانوں کا مالکانہ حق ختم نہیں ہوا ہے قبلہ صرف تحویل ہوا ہے مالکانہ حق بات باقی اور برقرار ہے اور قیامت تک باقی اور برقرار رہے گا اسی لئے رسول پاک کے اہد مبارک میں جبکہ بیت المقدس کے اوپر حرق لکا قیسر روم کا غلبہ تھا اللہ کی رسول نے اسی مناسبت سے آپ نے تبوک کی سردمین پر جبکہ آپ کا رومیوں سے مقابلہ ہو رہا تھا آپ نے خدیث ارشاد فرمائی تھی اور کہا تھا اتھائیے صحیح البخاری جیلدہ اول کتاب الجزیہ کی حدیث اور حدیث کے رابی حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عوف ابن مالک فرماتے ہیں نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عوفو ععد الستم بین ید ایساء عوف ابن مالک قیامت سے پہلے پہلے تم چھے نشانیوں کو شمار کر کے رکھ لو قیامت سے پہلے یہ چھے نشانیاں واقع ہو کر کے رہیں گی آپ نے فرمایا موتی میرا انتقال ہو جائے گا میں اس سرزمین سے رخصت ہو جاؤں گا سم فتخ بیت المقدس بیت المقدس کو فتح کیا جائے گا سم موتان شدید یا خود فیكم کقعاص الگرم پھر تمہارے درمیان ایسی بیماری فیلے گی ایسی وبا فیلے گی جیسے بکریوں میں بیماریاں فیلتی ہیں اور بکریوں یک بیق مرنا شروع ہو جاتی ہیں سم استفادت المال پھر مال اور دولت کی فراوانی ہوگی یہاں تک کی ایک آدمی کو اگر سعودی لار بھی دیا جائے گا تو وہ لینے کو تیار نہیں ہوگا سم مہ فتنت لا يبقا بیتم من العرب الا دخلت کو پھر فتنے اور فسادات اور خرافات اس قدر پیدا ہوں گے کہ وہ سارے خرافات عرب کے تمام گھروں میں داخل ہو جائیں گے سم مہدنت تکونو بینکم وبینبن الاسفر پھر ایک سلہ بندی ہوگی ایک معاہدہ ہوگا جنگ بندی کی اقعہ تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان اور رومی اور عیسائی اس معاہدے کو توڑ دیں گے اور توڑنے کے بعد نو لاکھ ساٹھ ہزار کا لشکر جرار لے کر کے مقام شام اور مقام دابق اور آماک پر آئیں گے جس کی تفصیل انشاءاللہ اگر وقت ابھی جا تو میں آگے بیان کروں گا بہرحال رسول پاک نے اب اپنی اس حدیث پاک میں یہ بات بیان فرما دی ہے کہ مسلمانوں قبلہ تبدیل ہو چکا ہے تحویل ہو چکا ہے لیکن وہ انبیاء کی سردمین ہے وہ مسلمانوں کی سردمین ہے اس پر مسلمانوں کا مالکانہ حق باقی اور برقرار ہے اور یہاں تک کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ساری حدیثوں میں اس بات کی پیشگوئی کی ہے کہ بیت المقدس صرف فتح نہیں بلکہ وہاں پر خلافت اسلامیہ قائم ہوگی چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام ابو دعوت نے سرن ابی دعوت کے اندر نقل کیا ہے حدیث کے رامی حضرت عبداللہ ابن حوالہ العزدی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبن حوالتا اے عبداللہ ابن حوالہ جب تم دیکھو اذا رعیت الخلافت قد نزلت بیت المقدس جب تم دیکھو کہ خلافت اسلامیہ بیت المقدس کی سردمین پر قائم ہو چکی ہے اور بیت المقدس کی سردمین اسلامی خلافت کا پایئے تخت اور آسمت الخلافت الاسلامیہ اسلامی خلافت کی راجدھانی من چکی ہے تو یاد رکھنا یہ آخری دور میں ہوگا فقد دنت البلابل والزلازیل والعمور العزام اس کے بعد دنیا میں زلزلے برپا ہوں گے دنیا میں فسادات برپا ہوں گے جنگ عظیم جیسا معاملہ دنیا میں پیش آئے گا اس کے بعد قیامت تمہارے بلکل قریب آ جائے گی رسول پاک نے اپنی اس حدیث پاک کے اندر نہ صرف بیت المقدس کے فتح کی پیش گوئی کی ہے بلکہ وہاں پر اسلامی خلافت کے پیدا ہونے قائم ہونے کی آپ نے پیش گوئی کی ہے بارحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے اندر بیت المقدس کے فتح کر ہونے کی جو پیش گوئی کی تھی اسی وقت سے صحابے کرام کی کوششیں جاری تھیں چنانچہ سن سترہ ہجری کے اندر چھ سو سیتیس عیسوی میں حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر ابن العاص نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا اور اس فتح کے بعد تقریباً سالے چار سو سال تک بیت المقدس کی سردمین مسلمانوں کے زیر حکومت مسلمانوں کی زیر ملکیت رہی سالے چار سو سال کے بعد گیارہویں صدی کے آخری سال میں ایک ہزار نینانوے میں یہودی اس پر غاسبانہ غاسبانہ طور سے قابض ہوئے اور اٹھاسی سالوں تک ان کا قبضہ برقرار رہا چنانچہ بارہویں صدی کے اندر گیارہ سو اٹھاسی عیسوی میں سلطان صلیح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا اور بیت المقدس کی سردمین فلسطین کی سردمین تقریباً انیسویں بیسویں صدی تک انیسویں بیسویں صدی تک اس فتح کے تقریباً سالے سات سو سالوں تک مسلمانوں کے ماتحد ان کی زیر ملکیت رہی ہے ذرا گور کیجئے کہ ساتویں صدی عیسویں سے لے کر کے ساتویں صدی عیسویں کے وسط سے لے کر کے انیسویں اور بیسویں صدی تک بیت المقدس کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ رہا مسلمانوں کی ملکیت رہی ہے اس درمیان صرف اٹھاسی سالوں تک یہودی اس کے اوپر غاسب رہے اور قابض رہے ہیں تقریباً اس دور میں اس پورے دورانیاں میں مسلمان بارہ سو سالوں تک بیت المقدس کے نکرا اور اس کے اوپر حکومت کرنے والے رہے وہ دور جبکہ مسلمانوں کا بہترین دور تھا مسلمانوں کی شان و شوقت کا وہ دور اٹھارہ میں صدی اسوی اور انیس فی صدی اسوی کا وہ دور جبکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی توتیاں بولتی تھی خلافت اسلامیہ تین برے آدموں کے اوپر قائم وہ خلافت مشیق بستہ شمالی افریقہ یورپ پرتگال اور فرانس کا وہ علاقہ خلافت اسمانیہ کے ماتخت ایک لمبی اور چوڑی خلافت جب مسلمانوں کی شان و شوقت یہ تھی کہ پوری خلافت اسلامیہ تین تین برے آدموں پر قائم تھی اس دوران یہودیوں کو عیسائیوں نے اچھوٹ قرار دیا تھا ان کے پاس نہ کوئی ریاست تھی نہ کوئی حکومت تھی نہ تن بھکنے کے لیے ان کے پاس لباس تھا نہ سر بھکنے کے لیے ان کے پاس چھت تھی نہ رہنے کے لیے کوئی شہر اور آبادی ان کی اپنی تھی دنیا کے تمام ملکوں سے ان کا بائیکارٹ کیا گیا تھا عیسائیوں نے یورپ اور پرانس سے ان کو خدیل کر کے باہر نکال دیا تھا اور پھر اس دور میں جب کے دوسری جنگ عظیم کے دوران ایڈالف ہٹلر نے انیس سو چالیس کے آس پاس جب جرمنی سے یہودیوں کو خدیڑنا شروع کیا تو یہی یہودی دنیا کے تمام ممالک کے اندر جا کر کے پناہ حاصل کرنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں لیکن کسی ایک ملک نے ان بھگوڑوں کو ان بھگائے ہوئے یہودیوں کو پناہ نہیں دی تھی امریکہ کا دروازہ انہوں نے کھٹ کھٹایا تھا پہری راستوں سے ان کی کشتیوں کو واپس کر دیا تھا امریکہ نے ان کو پناہ نہیں دی تھی دنیا کے جتنے ممالک ان کی تعیید اور حمایت میں کھڑے ہیں دنیا کا کوئی بھی ایک ملک کسی بھی ایک ملک نے ان کو اور ان کے آباؤ اجداد کو جنگ عظیم ثانی کے درمیان جرمنی سے جب یہ بھگائے گئے تھے دنیا کے کسی ملک نے ان کو پناہ نہیں دیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور میں جبکہ فلسطین کی سردھمین کے اوپر اس خلافت اسلامیہ کا شرازہ منتشر ہو چکا تھا اور فلسطین کی سردھمین کے اوپر برطانوی سامراج قائم تھا برطانیہ نے شادس کے تحت اور انتقام مسلمانوں سے انتقام لیتے ہوئے برطانیہ نے جنمنی سے بھگائے گئے ان یہودیوں کو فلسطین میں پناہ دی اور رہنے کی اجازت و آزادی دی اور پھر اس کے بعد یہ وہیں پر آباد رہے جب انیس سو سیتالیس کے اندر برطانوی سامراج فلسطین کی سردھمین سے ٹوٹتا ہے تو برطانیہ نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا پچپن فیصد حصہ فلسطین کا پچپن فیصد حصہ زمین کا پچپن فیصد حصہ یہودیوں کے نام اور تقریباً پیتالیس فیصد حصہ فلسطینیوں اور مسلمانوں کے نام فلسطین کے باسندوں کے نام انہوں نے کر دیا جس طریقے سے ہندوستان کے اندر جب برطانوی سامراج ٹوٹتا ہے تو ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا برطانوی سامراج جب فلسطین کی سردھمین پر ٹوٹتا ہے تو فلسطین کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اس تقسیم کے بعد سلے کر کے آج تک آج تک مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اسی سردھمین کے لیے کشم کش اور لڑائی جاری ہے اور ہر سال ہر سال تقریباً ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے ہزاروں عورتوں کو بیوہ کر دیا جاتا ہے ہزاروں بچوں کو یتیم بنا دیا جاتا ہے یہ ایک مذہبی لڑائی اور وطن کی بھی لڑائی ہے فلسطین مسلمان نہ ہتے مسلمانوں پر اسرائیل نے جو ظلم کیا ہے تاریخ نے اور دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے لیکن یہ جو کشم کس جاری ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا رسول پاک کی حدیثیں میں نے آپ کو بتائی تھی اس کا انجام اور نتیجہ یہ ہونا ہے رسول پاک فرماتے ہیں سم مفتخ بیت المقدس آخیر دور میں ان قربانیوں کے بعد نہتے فلسطینیوں کے اوپر ان مظالم کے بعد فلسطین اور بیت المقدس کی سردھمین ان کو فتح کیا جائے گا اور پھر وہاں کی سردھمین کے اوپر اسلامی خلافت قائم ہوگی علامہ علمانی لکھتے ہیں کہ امام مہدی کے زہور سے قبل فلسطین کی سردھمین کے اوپر خلافت اسلامیہ قائم ہوگی اور بیت المقدس کی سردھمین اس خلافت کی راجدھانی قرار پائے گی اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا روایات اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت المقدس آسمت الخلافت الاسلامیہ جب فلسطین میں اسلامی خلافت قائم ہو جائے گی رسول پاپ کی ایک حدیث سنن نبی دعوت کی یہ روایت اور حدیث کے رابی حضرت معاد بن جبل معاد بن جبل فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمران و بیت المقدس خراب و یسریبہ و خراب و یسریبہ خروج الملہمہ و خروج الملہمہ فتخ القسطنطینیہ و فتخ القسطنطینیہ خروج الدجال جب بیت المقدس آباد ہو جائے گا وہاں پر خلافت قائم ہو جائے گی خراب و یسریبہ مدینہ کی آبادی کم تر پڑ جائے گی مدینہ سے روگ ہجرت کر کے اسی علاقے میں جا کر کے آباد ہو جائیں گے شام کے علاقوں میں جا کر کے آباد ہو جائیں گے مدینہ کی آبادی کم اور بیت المقدس آباد ہو جائے گا و خراب و یسریبہ خروج الملہمہ جب مسلمان مدینہ کو چھوڑ کر کے شام کے علاقوں میں جا کر کے آباد ہو جائیں گے خروج الملہمہ اسی درمیان رومیوں کے ساتھ مقام دعویق اور آماد کے اوپر جنگ عدیم آخری صلیبی جنگ پیش آئے گی اور جب اس جنگ کو مسلمان فتح کر لیں گے اس خوریز جنگ کے بعد جب مسلمان جنگ عدیم کو فتح کریں گے اس کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا اسطانبول کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا وفتق القسطنطنیہ خروج الدجال اور جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا مسلمان مالِ گنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے مالِ گنیمت کی اسی تقسیم کے دوران صحیح مسلم جلد دوم کی ایک روایت رسول پاک فرماتے ہیں مسلمان مالِ گنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے مالِ گنیمت کی اسی تقسیم کے دوران یہ خبر آئے گی اَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي زُرَارِيكُمْ بِشَّامِ کہ شام کی سردوین پر دجال تمہارے اہل و عیال کے درمیان خروج کر چکا ہے تجال کا فتنہ تمہارے اہل و عیال کے درمیان فیل چکا ہے فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ فوراً مسلمان اپنے ہاتھ میں موجود سارے مالِ گنیمت کو وہی پر فیک دیں گے اور دس گھڑ سواروں کا ایک لشکر وہاں سے روانہ کریں گے حالات کا پتا لگانے کے لیے کہ واقعی یہ خبر چھوٹی ہے یا سچی ہے سَمَّ يَبْعَسُونَ اشرت فوار اسطلیعتن دس گھڑ سواروں کو بہترین اور تیز گھڑ سواروں کو بھیجا جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنِّي لَعَارِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُجُولِهِمْ میں جانتا ہوں کون لوگ ہوں گے ان کا نام کیا ہوگا ان کے والدین ان کے والد گرامی کا نام کیا ہوگا وَأَلْوَانَ خُجُولِهِمْ ان کے گھوڑوں کا رنگ کیا ہوگا کس رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے وہ دجال کے بارے میں پتا لگانے کے لیے شام کی سردمین کی جانب روانہ ہوں گے جب یہ دس افراد شام کی سردمین پر پہنچیں گے پتا لگے گا کہ یہ خبر باطلوں جھوٹی ہے لیکن اس کے بعد جب قسطنطنیہ سے پورا اسلامی لشکر جب شام کی سردمین پر پہنچے گا دجال کا فترہ شام کی سردمین میں پوری سردمین کے اوپر فیل جائے گا اور دجال کے اس فترے کے فیلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی شام کی دمشق کی سردمین کے اوپر ہوگا اٹھائیے صحیح مسلم جلد دوم کی ایک رمایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ازبع صلی اللہ علیہ وسلم ابن مریم اللہ تعالیٰ دجال کے اس خروج کے درمیان حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دمشق کی سردمین کے اوپر پھیجے گا اور اتارے گا فینزل عیسیٰ ابن مریم عند المنارت الویزا شرکی دمشق دمشق کے مشیقی جانب سفید منارہ جامعہ عموی کا وہ سفید منارہ اسی منارے کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نادل ہوں گے وادین یدیہ علیہ عجلحت ملکین دو فرشتوں کے پروں اور بازوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر کے وہ نادل ہوں گے بین محرودتین ان کے سر کے ان کے جسم کے اوپر زافران اور ورسہ سے رنگی ہوئی دو چادریں ہوں گی اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نادل ہوں گے نماز فجر کا وقت ہوگا فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امام مہدی کہیں گے تعال سل لنا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے حضرت عیسیٰ کہیں گے میں غمتی بن کر کے نادل ہوا ہوں میں امام اور نبی بن کر کے نادل نہیں ہوا ہوں امام مہدی مسلمانوں کی امامت کریں گے اور یہ پورا لشکر دجال کے خلاف جب تیار ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پورا لشکر دجال کا پیچھا کرتے ہوئے فَيُدْرِكُهُ بِبَابِ لُدْ بابِ لُدْد کی سردبین کے اوپر پکڑ لے گا اور وہیں پر دجال کو قتل کیا جائے گا اور اس طریقے سے دجال کا فطرہ اس سردبین سے جب ختم ہوگا تو دنیا کی وہ شادسی قوم دنیا کی وہ شادسی قوم جنہوں نے ہمیسا شادس کا سہارہ لیا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی اس بستی اور سردبین کے اوپر جب اللہ کے رسول نے مدینہ کی اس بستی میں کی طرف حجرت کی تھی اور اسلامی ریاست قائم کی تھی اور ان کو پناہ دیا تھا ان کے چار چار قبائلوں کو ان کے چار چار قبائلوں کو مدینہ کی اس بستی میں پناہ دیا تھا اپنی ریاست قائم کرنے کے بعد دنیا کی اس سرد کی وہ ساجشی قوم جس نے اس پناہ کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تین بار قتل کرنے کی کوششیں کی یہاں تک کہ آخری بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اندر خائبر کے موقع پر ایک جہودی عورت نے زہر ملا دیا تھا اور جو زہر اتنا خطرناک قسم کا تھا کہ اسی موقع سے رسول پاک نے صرف نوالے کو چبایا تھا اور چبانے کے بعد کہا اس گوشت میں موجود حدی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے لیکن ایک صحابی حضرت بشر ابن برا ابن معرور اس کو کھا کر کے نگل لیتے ہیں جس کی وجہ سے حضرت بشر ابن برا ابن معرور کا انتقال ہو جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس زہر آلود بقری کے گوشت کو چبایا تھا اور چبانے کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا صحیح البخاری جلد دوم کتاب المغادی کی وہ حدیث حدیث کی راویہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ لَا عَضَالُوْ عَجِدُ عَلْمَتْطَعَامُ الَّذِي أَقَلْتُ بِكْخَيْبَرُ اے عائشہ وہ کھانا جو میں نے خیبر کے موقع پر کھایا تھا مجھے زہر آلود بکری ملانگ دی گئی تھی اور زہر آلود بکری کا گوشت جو مجھے کھلایا گیا تھا میں نے صرف چبایا تھا اس کے چبانے کی وجہ سے برابر میرے حلق کے کوئے میں اس کی تکلیف باقی اور برقرار رہتی ہے اور اس وقت مجھے محسوس خو رہا ہے اس وقت مجھے محسوس خو رہا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری رگ ابھر میری رگ ابھر وہ رب جس کے ذریعے سے میرا دل لٹک رہا ہے میری رگ ابھر ٹوٹ جائے گی اور ٹکٹ جائے گی اللہ کے رسول نے اپنی وفاد کی موقع سے کہا وہ زہر اس کا اثر اتنا خطرناک ہے کہ ابھی بھی اس کا اثر مجھے محسوس خو رہا ہے اتنی شادیسی قوم جن کو مدینہ میں پناہ دی گئی تھی جب دجال کو قتل کیا جائے گا دنیا کے امان کے لئے ان یہودیوں کا بھی قتل آم اس دور کے مسلمان اور فلسطین کے اس دور کے مسلمان جب کریں گے صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے لا تقوم الساہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقاتل المسلمون الیہود یہاں تک کی مسلمانوں اور یہودیوں میں ایک خطرناک قسم کا ایسا قتال ہوگا کہ جس میں یہودیوں کا مسیحہ جال بھی مارا جائے گا اور ایک ایک یہودی کو چھن کر کے مارا جائے گا اگر کوئی یہودی کسی شجر و حجر کسی درخت اور کسی پتھر کے پیچھے چھپنا چاہے وہ درخت اور پتھر پکار اٹھے گا تعالیٰ عبداللہ تعالیٰ مستم ہذا یہودی جن ورائی فقتل ہو میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے آ کر کہ تم اسے قتل کر دو اس طریقے سے دنیا کی اس شادیسی قوم کو اس سردمین سے قتل کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد دجال کا خاتمہ اس شادیسی قوم کا خاتمہ مسلمانوں کا وہ امن و امان دوبارہ لا اٹھائے گا سنانچے صحیح مسلم کی ایک قریبائت میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَرْجِعُ السَّلَمْ دوبارہ امن و امان لا اٹھائے گا دنیا کی شادیسی قوم جب دنیا سے مٹ جائے گی امن و امان دھرتی کے اوپر فیل جائے گا وَلَتَضْخَبَنَّ الشَّحَنَاقُ وَالتَّبَاقُدُو وَالتَّحَاسُدُو لوگوں کے دلوں سے بغض اور حسد ختم ہو جائے گا لوگوں کے دلوں سے دشمنیاں اور اداوتیں ختم ہو جائیں گی امن و امان دوبارہ لا اٹھائے گا محبتوں کا اور امن و امان کا دوبارہ دور شروع ہوگا اور اس قدر امن و امان ہوگا کہ مصند احمد کی ایک قریبائت حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اس قدر امن و امان ہوگا وَتَضْخَبُو حُمَتُو ذَاتِ قُلْهُمَا جس قدر زہریلے جانور ہوں گے ان کا زہر ختم ہو جائے گا انسانوں کے دلوں کا بھی زہر ختم ہو جائے گا اور زہریلے جانوروں کا زہر والے جانوروں کا زہر ختم ہو جائے گا حَتَّا يَلْعَبَ السِّبْيَانُ وَبِالسُّعْبَانُ یہاں تک کی بچے ازدہوں کے ساتھ کھیلیں گے اس قدر امن و امان ہوگا جانوروں کا زہر ختم ہو جائے گا انسانوں کے دلوں میں موجود زہر ختم ہو جائے گا بچے ازدہوں کے ساتھ کھیلیں گے اور جانور شیر بکریوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس طریقے سے بھیڑ بکریوں کے ساتھ چرتے ہوئے نظر آئیں گے اس طریقے سے دنیا میں امن و امان فیل جائے گا مال اور دولت کی فراوانی ہوگی اس پوری تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کشمکش جاری ہے آج نہتے فلسطینیوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں دنیا انہیں اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ وہ امن و امان دوبارہ لوٹ کر کے آئے گا وہ سردمین دوبارہ لوٹ کر کے آئے گی لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے لیے کم سے کم اپنے دل میں درد تو رکھیں ان کے لیے دعائیں تو کریں ہم ہوتلوں پر بیٹھ کر کے عالم اسلام کے اوپر تفسریں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مسجدوں میں آ کر کے نمازیں ادا کر کے دعائیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم قانونی دائروں میں رہتے ہوئے ان کی حمایت اسی طریقے سے کرکتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ان کے درد کو سمجھیں ان کے تکلیفوں کو سمجھیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہستا اور مسکراتا ہوا یہ چہرہ ہستا مسکراتا ہوا چیے چہرہ نہیں بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے بے حسی کا عالم یہ ہے مسلمانوں کے دلوں سے دین بے داری کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں بھائیوں پر مظالم ہو رہے ہیں نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے بچوں کو بہت کجام پلا دیا جاتا ہے عورتوں کو بیوہ کر دیا جاتا ہے گھروں سے ان کو بے گھر کر دیا جاتا ہے لیکن دین بیزاری کا یہ عالم ہماری بے حسی کا عالم یہ کہ مسجد بیران ہے اور پھر قلب آباد ہیں پھر نمائش آباد ہیں مرد تو مرد عورتیں اپنے ڈپٹوں کو کھول کر کے نمائشوں میں سہر و تفریح کرتے ہوئے نظر آتی ہیں محسوس کی نہیں ہوتا یہی وہ قوم ہے جن کے بھائیوں کے اوپر دوسرے ملکوں میں مظالم ہو رہے ہیں نمائش آباد ہیں عورتیں نمائشوں کی زیرت بنی ہوئی ہیں مسجد بیران ہیں ہوتل کھانے آباد ہیں محسوس کی نہیں ہوتا کہ اس قوم کے دل میں ایمان اور حس باقی ہے یا نہیں باقی ہے ہمارے ایمان کا تقادہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے پیدا ہونی چاہیے بے اختیار ہمارے ہاتھ دعاوں کے لئے اٹھ جانے چاہیے مسجد کھچاکچ بھر جانے چاہیے کہ آج وہ حالات جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اللہ نہ کرے کی وہ حالات ہمارے ساتھ ہو اور پھر دنیا کے حالات پر نظر رکھنے کی دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر نظر رکھنے کی دنیا کے بدلتے ہوئے جغرافیائی نقشوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اس ملک میں سیاسی حکمت و بصیرت اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے وقت زیادہ ہو چکا ہے آخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مسلمانوں کی مدد فرما الہ العالمین تو مسلمانوں کے دین کی